اسلام علیکم بولیوز میں میں ہوں جواد کمار چینی وزیر آزم نے سی پیک کے تحت ترقیاتی منصوبوں کی پیشرفت تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ملاقات میں مزید کیا ہوا ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے چینی وزیر آزم کے عزاز میں صدر مملکت آصف زرداری نے زہرانہ دیا ہے سلمان آوان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے تفصیلات جانیں گے سلمان ملاقات کا احوال بتائی اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ چینی وزیر آزم کے عزاز میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے زہرانہ دیا ہے اس سے قبل ملاقات ہوئی ہے جس میں معیشت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے سرمایہ کاری پر بات چیت ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ علاقائی روابط کس طرح سے مضبوط کیے جا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اہم شعبے کس طرح سے ان کو بروے کار لاتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان باہمی اتفاق کے رائے کے ساتھ مزید فیصلے اور مزید ایم او یو سائن کیا جا سکتے ہیں اس حوالے سے بات چیت کی گئی ہے صدر مملکت نے کہا ہے کہ پاک چین تعلقات کو وسط دینے کی مزید گنجائش موجود ہے چینی وزیر آزم نے سی پیک کے تحت ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفتیز کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو اس حوالے سے اس وقت پاکستان دنیا بھر میں توجہ کا مہور بنا ہوا ہے بالخصوص اگر شہر اقتدار کے حوالے سے بات کریں تو مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جو بیرون ملک سے مہمان آ رہے ہیں مختلف ممالک کے بڑے بڑے سربراہان آ رہے ہیں ان کو ویلکم کیا جارہا ہے ریڈ کارپٹ پر ان کا استقبال کیا جارہا ہے اس وقت کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی در قبل جو یہ اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ جس میں معیشت کے حوالے سے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے بات ہوئی ہے اسلام آ باد میں شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے اجلاس کے لیے سرگرمیاں جاری ہیں پاک چائنا فرنشپ سینٹر میں خائم میڈیا فیسلیٹیشن سینٹر بھی مکمل طور پر فعال ہے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان آوان ہمیں میڈیا فیسلیٹیشن سینٹر سے جوائن کر رہے ہیں جبکہ اوورویشن اس پر سیکیورٹی کی کیسی ہے اس پر ہم بات کریں کہ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہوں گے سب سے پہلے سلمان آپ کی جانے بڑھوں گی بتائیے گا جو سربراہان ہیں موجود ہیں اور پاکستان کیونکہ دشتگردی کے خلاف جنگ اور دشتگردوں سے نمبر راجمہ رہا ہے اور اسی لیے ان خطرات کے پیشے نظر جو ہے وہ سیکیورٹی فول پروف ہے اور یہ جو میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلو ایریا یہاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ریڈ زون ہے اور ریڈ زون جو ہے وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو تمام انتظام و انسرام ہے وہ پاکستان آرمی کے ہوا ہے اس کے بعد رینجرز ہے رینجرز کے بعد پولیس ہے فرنٹیر کاؤنسٹیبلری کے جوان ہیں وہ اس وقت ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور اسی طرح جو اسلامبار ٹرافک پولیس ہے ان کے الکار بھی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں سیکیورٹی فول پروف ہے اور اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے یا زلی انتظامیہ کی جانب سے کچھ راستے بھی بند کیے گئے ہیں اور وہ راستے بند اسی لیے کیے گئے ہیں تاکہ جو مہمان ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی مشکلات نہ ہو اور ان کے جو روٹس ہیں ان کے روٹس میں آنے والے جو دکانے ہیں مارکیٹے ہیں وہ بھی بند ہیں اور دوسری جانب زلی انتظامیہ کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ جو دکانے ہیں مارکیٹے ہیں جو روٹس کے راستے میں ہیں ان کو بند کیا جائے تو جو تاجر برادری ہے تاجر تنظیمیں ہیں انہوں نے حکومت کے اس اعلان کو پر لبیک کہا ہے اور اپنی جو کاروباری مراکز ہیں ان کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے کیونکہ یہ شنگائی تعاون تنظیم کا غیر معمولی اجلاس ہے 23 اجلاس جو پاکستان میں ہو رہا ہے جس کی میزوانی کا شرف پاکستان کو حاصل ہوا ہے اور یہاں اس کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہ فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں بلکل بہت اچھی بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں پر پبلک ہے جو عوام ہے ان کی جانب سے بھی لبیک کہا گیا ہے جو حکومت نے ان سے کچھ چیزیں سامنے رکھی تھی کہ کچھ روڈز بند ہوں گے کچھ راستے بند ہوں گے تو اس وجہ سے جو وہاں پر تاجر تنظیم ہے ان کی جانب سے بھی لبیک کہا گیا ہے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندگان دونوں کا بہت شکریہ شنگائی تعاون تنظیم کا سربراہی جلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے کرغزستان اور بیلاروس کے وزیر آزم پاکستان پہنچ گئے وفاقی وزیر مصدق علیک اور وزیر قانون اسلام آباد میں شنگائی تعاون تنظیم سربراہان حکومت کا تئیسویں جلاس کرغزستان اور بیلاروس کے وزیر آزم پاکستان پہنچ گئے وفاقی وزیر مصدق ملک اور وزیر قانون آدم نظیر تارل نے شایان شان استقبال کیا چین کے وزیر آزم لیچیانگ گزشتہ روز پاکستان آئے تھے دیگر غیر ملکی سربراہان بھی اسلام آباد پہنچ رہے ہیں روس کی نمائندگی وزیر آدم مکاہل مشوستن کر رہے ہیں ایران کے نائب صدر محمد عارب رضا اور بھاتی وزیر خارجہ جیشنکر بھی اپنے اپنے ملکوں کی نمائندگی کر رہے ہیں قادقستان کے وزیر آدم اوزاز بیکتنوف اور تاجکستان کے وزیر آدم قاہل رسول زادہ بھی آج اسلام آباد آ رہے ہیں اسبکستان کے وزیر آدم عبداللہ ریپوف اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں بطور مہمانے خاص اجلاس میں شرکت کرنے والے ترکمانستان کی نمائندگی کابینہ کے ڈپڈی چیئرمن راشد میردوک کر رہے ہیں منگولیہ کے وزیر آدم اوین اردن بطور مبسر اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں سربراہان کے اجلاس میں معیشت تجارت محولیات اور سماجی رابطوں اور تعاون پر بات ہوگی تنظیم کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا جائے گا اور اہم تنظیمی فیصلے بھی متوقع ہیں وزیر آدم شہباز شریف کی جانب سے آج اسلام آباد میں مہمانوں کے ازاد میں اشائیہ دیا جائے گا کل صبح تمام غیر ملکی سربراہان اور وفود جرہ کنونشن سینٹر پہنچیں گے جہاں وزیر آدم شہباز شریف مہمانوں کا خیر مقدم کریں گے مہمانوں کی آمد استقبال اور گروپ فوٹوس کے بعد اجلاس کی کاروائی شروع کی جائے گی وزیر آدم شہباز شریف افتتہ ہی خطاب کریں گے پاکستان بنا ہے مہزبان اور دنیا بھر سے آنے والے بن رہے ہیں مہمان شنگائی تعاون تنظیم ہے ایسے میں پوری دنیا کی نظر اس وقت پاکستان پر ہے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے کس طرح کے مہائدے اس میں ہو سکتے ہیں کون کون سے ایسے امور جن پر گفتگو ہو سکتی ہے اسی تمام طرح معاملے پر بات کرنے کے لیے ملیہا لودی صاحبہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ ملیہا صاحبہ بول نیوز کو وقت دینے کے لیے ویسے تو ہم مستقل طور پر اس حوالے سے بات کر رہے ہیں سیکیورٹی ہے کنیکٹیوٹی ہے ٹریڈ ہے ایکانومک اپورچنٹیز ہیں کیا سمجھتی ہیں آپ یہ جو اہم دورہ ہے تمام طرح ممالک کے جو سربراہان ہے انتا پاکستان پر اور ایسے میں جو سیو کانفرنس ہے جس کی اس وقت مزبانی کر رہے ہیں پاکستان بہت بڑا شرف ہے یقینی طور پر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان آگے آنے والے عرصے میں کہاں کھڑا ہوگا دیکھیں ایسٹیو کے دو بڑے بڑے وہ سمٹ ہوتے ہیں ایک ہیڈ آف سٹیٹ سمٹ ہوتا ہے جو یہ نہیں ہے اور ایک ہیڈ آف گورنمنٹ سمٹ ہوتا ہے جو یہ ہے اور وہ بھی روٹیشن سے ملکوں کو موقع ملتا ہے اس کو مزبان بننے کا ہوسٹ کرنے کا اس دفعہ پاکستان کی باری تھی اس لیے پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے یہ والی جو سمٹ ہوتی ہے جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں جو ریٹکل ایشیوز یا کاؤنٹی ٹیروریزم اس قسم کے ایشیوز تیک اپ نہیں ہوتے وہ نہیں بسکس ہوتے پیاسی ایشیوز نہیں ہوتے اس میں صرف ایکنومک انرجی انوارنمنٹ اس قسم کے جو ایشیوز ہوتے ہیں ایکنومک بسکلی تجارت وغیرہ ان پر فوکس ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس سمٹ میں بھی یہ تنظیم کی میرا خیلی مہمبران کی کوشش ہوگی کہ کس طرح سے معاشی تعاون جو ہے آپس میں اس کو کیسے بڑھایا جائے پاکستان کے لیے موقع جو ہے وہ یہ ہے میزبانی کے علاوہ کہ جو مختلف نو سربرا یا وزیر خارجہ یا وائس پریزنٹ آ رہے ہیں مختلف ملکوں کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ سائیڈ لائنز پہ جو ملاقاتیں ہیں ان میں پاکستان ایکسپلور کر سکتا ہے کہ معاشی تعاون کیسے بڑھا سکتا ہے فارسی تعلقات کو کیسے تنسل کر سکتا ہے تو یہ موقع دونوں ملٹی لیٹرل فرنٹ پہ بھی ہے اور بائی لیٹرل فرنٹ پہ بھی ہے صحیح اچھا ملیہ صاحبہ جس طرح سے آپ خود بھی بتا رہے ہیں بائی لیٹرل فرنٹ پہ تو ہے ہی لیکن ذرا دیکھنے والوں کو یہ بتائے گا جو سائیڈ لائن پہ ملکاتیں ہوتی ہیں ان میں کس طرح سے گفتگو ہوتی ہے کیونکہ یقینی طور پر یہ ایک دلچسپی رکھتے ہیں لوگ کہ سائیڈ لائن جو ملکاتیں ہم ہمیشہ سے سنتے آتے ہیں ان میں کون کون سے امور ہوتے ہیں کس کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جن پر باتچیت ہوتی ہے کس طرح سے قائل کیا جاتا ہے دوسرے ممالک کو اپنے ملک پہ انویسٹ کرنے کے لیے دیکھیں جو سائیڈ لائن پہ ملکاتیں وہ بائی لیٹرل ہوتی بائی لیٹرل کا مطلب ہوتا ہے باہمی دو ملکوں کے درمیان تو ظاہر ہے جب میں نے کہا کہ سائیڈ لائن پہ میتنگ ہوگی تو ظاہر ہے وہ دو ملکوں کے درمیان ہوگی پاکستان اور جو بھی دوسرا ملک ہے اور اس میں ایک جیسے ایشوز تو نہیں آتے ہر ملک کے ان کے بھی انٹرسٹ اور ہوتے ہیں ہمارے بھی مخاد اور ہوتے ہیں تو ون سائز پیٹ سال تو نہیں ہوتا نا اب چین کے ساتھ مثال کے طور پہ آپ نے کل دیکھا کہ بیتہاشا معایدے سٹیف ہوئے یا کچھ پرانے معایدے تھے وہ رینیو ہوئے تو سائیڈ لائن کا مطلب یہی ہے کہ جو فورم میں نہیں ہو رہا وہ سائیڈ لائن کے جو میٹنگ ہیں وہ باہر ہے اس میں آپ ڈپنومیٹک ایشوز بھی ٹیک اپ کرتے ہیں ایکنومک ایشوز ٹریڈ ایشوز تو جیسے میں نے کہا ڈپنڈ کرتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات کی نویت کیا ہے تو اس کے مطابق یہ ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے صحیح ہے اچھا چائنہ کے ساتھ تو ظاہر ہے ہمارے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں اور یہ پوری دنیا کو معلوم بھی ہے کہ ہمیشہ سے ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے چائنہ جو دیگر ممالک شریک ہو رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے ہیں لیکن اس سطح پر لانے کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے پاکستان کے پاس مزید کیا ایسے آپشنز ہیں دیکھیں ہر ملک کے ساتھ مختلف تعلقات ہیں جیسے میں نے پہلے کہا ہر بھائی لیٹرل جو ریلیشنشپ ہے وہ پاکستان چائنہ کی طرح تو نہیں ہو سکتی جیسے میں نے کہا ہر ملک کے مفاد ڈیفرنٹ ہیں تعلقات کی نویت ڈیفرنٹ ہیں تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ملک کے بارے میں پوچھ رہی ہیں جنرلی بات کرنا تو مشکل ہے اس طرح سے ٹھیک ہے ملی علودی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس اہم ایشیو پر اس اہم معاملے پر جو کہ ایسیو کے حوالے سے ہو رہی ہے یہ کانفرنس ہے پوری ہمارے پاس لوگ آ رہے ہیں پاکستان اس کی مذبانی کر رہا ہے اس اہم معاملے پر بات کر رہی تھی بہت شکریہ کچھ مناظر بھی دکھائیں گے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان پہنچ گئے ہیں کچھ روز قبل یہ اطلاعات آئی تھی کہ یہ ایسیو سمیٹ اور اس اجلاس میں شرکت کریں گے اور ابھی یہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان پہنچ چکے ہیں مناظر بھی اپنے ناظرین تک پہنچ آئیں گے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پہنچے ہیں پاکستان اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سشمہ سراج کے بعد ایک عرصے کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد کسی بھی بھارتی وزیر خارجہ کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے ایسیو اجلاس بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان پہنچ چکے ہیں ان کا استقبال کیا گیا پاکستان اس سے پہلے بلکل واضح کر چکا ہے کہ ایک اچھے میز باند کی طرح پاکستان جے شنکر کے ساتھ پیش آئے گا شنگائی تعاون تنظیم کا تئیس ماہ دو روزہ اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر پاکستان پہنچ چکے ہیں اور جے شنکر پاکستان پہنچے وہ اجلاس میں شرکت بھی کریں گے اور اس کے علاوہ مختلف ممالک کے سرورہان مملکت بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں تفصیلات کے لئے آپ کا بہت شکریہ سویزلین کے سفیر آمر شاکت کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسیو کانفرنس کے دیر پا نتائج برامد ہوں گے دنیا سے تعلقات مضبوط ہوں گے سرمایہ کاری کے یہ بہترین مواقع ہیں جو کہ آگے جا کے بھی ملنے والے ہیں اور اسٹریلیا میں پاکستانی سفیر زاہد حفیظ شاہدری کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو تمام اختلافات بھلا کر ایسیو کانفرنس کو سپورٹ کرنا چاہیے کانفرنس پاکستان کے روشن مستقبل کے لئے بہت اہم ہے بہت ہی امپورٹنٹ فورم ہے تقریباً دنیا کی عبادی کا چالیس فیصد جو ہے وہ اس فورم یہ فورم اسے ریپریزنٹ کرتا ہے اس میں اس کا سکوپ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ایکنومک ایشیوز پر بات ہوتی ہے ٹریڈ ایشیوز پر بات ہوتی ہے انوائرمنٹ پر بات ہوتی ہے ایڈوکیشن پر کلچر پر سیکیورٹی ایشیوز پر بات ہوتی ہے تو پاکستان جو اس کی سرباہی کاری رہا ہے یہ بہت کامیاب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لئے ایونٹ ہے شنگائی تاون تنظیم جو کہ سن دو ہزار ایک میں قائم ہوئی تھی اس وقت دنیا میں خطے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے پاکستان سن دو ہزار سترہ میں اس تنظیم کا ممبر ملک بنا تھا اس تنظیم کا بنیادی مقصد ممبر ممالک کے درمیان ایکنومک ایکٹیوٹی کنیکٹیوٹی سیکیورٹی کو فروغ دینا ہے پاکستان پہلی دفعہ ایسیو میبر ممالک کی سمیٹ کو ہوسٹ کر رہا ہے ایسیو کے اجلاس کے پاکستانی معیشت پر مصبت اثرات پڑھنے لگے ہیں پاکستان سٹوک ایکچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے دن تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے اس حوالے سے تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز محمد کاشان سے کاشان آگاہ کیجئے آج بلکل دیکھیں اسٹوک ایکچینج میں تیزی کا رجحان برقرار ہے پچھلے ایک ہفتے سے دیکھا جا رہا ہے کہ اسٹوک ایکچینج میں جو تیزی رجحان مسلسل برقرار ہے اسٹوک ایکچینج میں مارکٹ جو ہے وہ گرین زون کی جانب اس میں تیزی دیکھی جاری ہے اسٹوک ایکچینج میں مہر محشت شیریہ ربٹس اپ میں ساتھ موجود ہیں سیکھیں پہلے تو بات کرتے ہیں باکستان سٹوک مارکٹ کی لازت ویگ ہم نے دیکھا مارکٹ نے ایٹی سکس آزن فور ہنڈرنیٹ کا جب بھی مارکٹ اپنے ریکارڈ ہائیس کی طرف جاتی ہے اس کے بعد مارکٹ میں دیکھتے ہیں کہ کچھ کریکشن آتی ہے یا پھر پوفیٹنگ دیکھنے میں آتی ہے یہی کچھ ہم نے بازار میں دیکھا پورے ہفتے مارکٹ میں ایک اتار چھوڑاؤ کی سیجوشن رہی مارکٹ اس وقت اپنے کریکٹیو موڈ میں کافی پوزیٹیو اجلاس ہے دنیا بھر کی نظریں اس وقت اسلام آباد کی طرف ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنیز پرائیم منسٹر کافی عرصے کے بعد پاکستانا ہے سی پیک ریوائیو ہونے جا رہا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد ہم ہم ریکاوری موڈ میں ہیں معیشت ہماری ریکاوری کے سائیڈ کے اوپر نظر آتی ایک نومک انڈیکیٹر آپ کو پوزیٹیو نظر آتے ہیں چاہے کرنٹا کونڈ دیفیسٹ کی بات کریں گیر ملک کی سرمایہ کاری کے حوالے سے بتائیں کہ صرف پاکستانوں کیا فائدہ حاصل ہو سکیں گے کیونکہ اہم اجلاس چل رہے ہیں ملکوں کی جو میزبانی پاکستان کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی ماہر محشت اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ ذرا ناظرین روبر رہے ہیں دیکھیں اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو ایمپورٹنٹ رلاس ہو رہا ہے شنگائی کارپوریشن کا اس میں دنیا بھر سے مندوبین بھی آئے ہوئے ہیں اور جو پاکستان کی جو اوورال سیچویشن پچھلے ایک سے ڈیٹھ سال میں رہی ہے کافی زیادہ بیانک تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اگر ایک اکانومی کو دیکھیں ہماری ریزرس سیف تین بلین ڈالرز کے دی اب بڑھ کے تقریباً دس اشاریہ سات ارب ڈالر تک آ چکے ہیں اگر سرمایہ کار آتے ہیں اور پاکستان کی گراؤنڈ ریالیٹیز کو چیک کرتے ہیں تو اس کے بعد دیفنیٹلی پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہو سکتا ہے بہت شکریہ آلی شہر اب سے تھوڑے در قبل بھی آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ یہی بتا رہے تھے کہ حد تل امکان یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ 18 اکتوبر کو یہ اجلاس بولا لیا جائے کیا لگ رہا ہے زرائے آپ کے کیا بتا رہے ہیں یہ آئینی ترمیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جی بلکل قومی زملی اور سینٹ کے اجلاس وہ 18 کو بلائے جانے کی تیاریاں کی جاری ہیں اور یہ بات کی تذکیق مقومی زملی اور سینٹ کے عملے نے ہمیں کی ہے ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ 18 کو 19 سور پر کومی زملی اور سینٹ کے اجلاس کے تیاری جلو کر دیں زرائے کیلئے بتانا ہے کہ اس جو دونوں اجلاسوں کے اس میں تیسویں آئینی ترمین جو ہے وہ تیش کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرون ملک سے حکومتائی ارکان جو سے ان کو 17 اکتوبر تک وطن واپس بلا لیا گیا ہے جو شہر سے پاہر ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایسے یہ حکومت چاری ان کے تمام ارکان واپس آ جائیں جبکہ جو آپوزیشن کی پارٹی ہے وہ چاریے کہ ان کے ارکان واپس نہ آئیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا علی شیر پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمن بلاور بٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آئینی عدالت کے لئے مخالفت زرداریات پر ہے یہ بھی کہا کہ آج کے کئی مخالفین ماضی میں وفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر چکے ہیں چاہتے ہیں نمائندگی ہو تو سب کی مساوی ہو آئینی ترمیم کا پیکیج سیاسی قائدی تحال اتفاق رائے میں ناکام پی پی چیئرمن نے آئینی عدالتوں کا قیام وقت کا تقاسہ قرار دے دیا چیئرمن بلاور بٹو کا کہنا ہے کہ دوہزار سات سے ہر الیکشن میں عدالتی صلاحات بیپس پارٹی کے منشور کا حصہ ہے مساکہ جمہوریت میں بھی وفاقی آئینی عدالت کا آسکر ہے مائیکرو بلاؤگنگ سائٹ پر کی گئی پورٹ میں بلاور نے یہ بھی کہا آج کے مخالفین ماسی میں وفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر چکے ہیں آئینی عدالت کے لیے مخالفت ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر ہے آئینی عدالت دو دہائیوں سے ہمارا موقف رہا ہے بلاور بٹو کا یہ بھی کہنا تھا منتخل نمائندوں کو عوام نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا منڈیٹ دیا ہے شاہتے ہیں سب کی نمائند کی مساوی ہو اور اس سلسلے میں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے چیئرمن پیپلس پارٹی بلاول بٹو زرداری اور سربرہ جوئیو آئی مولانا فضل الرحمان آج کراچی میں مل رہے ہیں مولانا فضل الرحمان آج ہی لہور میں نواز شریف سے بھی ملاقات کریں گے ملاقات میں آئینی ترمیم کے مساویدے پر حتمی مشاورت کے بعد اتفاق رائے کا اعلان متوقع ہے آپ کو اس حوالے سے چیئرمن پیپلس پارٹی بلاول بٹو اور سربرہ جوئیو آئی مولانا فضل الرحمان آج کراچی میں ملاقات کریں گے مانتا ہوں آئی پی پیز میں کرپشن ہوئی ہے انیس سو ارب روپے کی کیپسٹی پیمنٹ ہوئی ہے سابق وزیراعظم شاہد کاکان عباسی کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا آپ سمجھ آگئی ہوگی کہ ملک کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں حکومتوں نے معیشت تباہ کی ہے آئی پی پیز نے معیشت تباہ نہیں کی حکومت میں جو ٹیریف دیا وہی وصول کیا گیا حکومت وعدہ کرتی ہے اور پھر اس پر کھڑی نہیں ہوتی یہ کہ اس مجھے فیصلے کیسے ہوتے ہیں آج مادی انیس سو ارب کی کیپسٹی پیمنٹ کیپسٹی پیمنٹ اور آئی ٹی پیمنٹ میں تھوڑا فرق ہے اور بالکل اس میں کرپشن ہوئی ہے میں خود مانتا ہوں کرپشن یہ ہوئی ہے کہ آپ نے جو پرائیس رکھی تھی اپنے ٹیریف کے اندر بابر پلانٹ کی مارکٹ کی ایمید چالیس فیصد کم تھی جو بیس پرسنٹ ایکوٹی ہے وہ اس کی جیب سے ہی نہیں آئی اس نے اوبر انوائش کیا لیکن آپ سے اس نے ایک پیسہ زیادہ نہیں دیا آپ سے اس نے وہی پیسے لیے جو آپ نے خود ٹیریف دیا تھا حکومت پاکستان نے جبکہ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی نے ایک مرتبہ پھر سے آئی پی پیس کو حدف بنا لیا ہے حافظ نے ان کہتے ہیں کہ آئی پی پیس کا بجٹ الگ سے ہے جو بجلی بنتی ہی نہیں اس کی بھی ادائیگیاں کی جاتی ہیں فیصلہ بعد میں گفتگو کر رہے تھے کہا کہ ریاست کی ترجیح تعلیم اور انصاف ہونا چاہیے یہ بھی کہا کہ اب حالت یہ ہے کہ سرکاری ادارے ستر فیصد رہ گئے ہیں جبکہ نجی سیکٹرز آگے بڑھ رہے ہیں میاری تعلیم کی فراہمی ریاست کا فرض ہے خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے گریک کے بعد ہمارے ساتھ دیئے آپ کو بتائیں کہ سن میں موزی مرض خودناک کے کیسز بڑھنے لگے ہیں کراچو کے مختلف اسپتالوں میں خودناک کے بیس سے زائد مریض زیر علاج ہیں سن انسیٹیوٹ آف انفیکشن ڈیزیز کے آئیسولیشن مارس سے رپورٹ کر رہی ہے مریم حسن دیگر امراض کے ساتھ خودناک جیسا مرض بھی پھیلنے لگا ہے روح سال ایک سو ساٹھ سے زائد کیسز جو ہیں سن میں رپورٹ کیے جا چکے ہیں جبکہ اٹھائیس افراد اس مرض کے سبب جان کی بازی بھی ہار چکے ہیں سائی ڈی ایچ یعنی کیسین انسیٹیوٹ آف ڈیزیز ہسپٹل میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر چودہ بچے اس وقت خودناک کے مرض میں مبتلا ہیں اور زیر علاج ہیں جبکہ تین اڈرلڈ بھی جو ہیں وہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں دکٹر ارفان جمیل جو کے میڈیکل آئی سیو کے میڈیکل وارٹ کے جو ہیں میڈیکل آفیسر ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں جو ڈکٹیریہ ہوتا ہے یہ ایک انتہائی خطرناک گلے کی بیماری ہوتی ہے اور یہ انتہائی کہتے ہیں پھیلنے والی بیماری ہوتی ہے جو بچوں کو ہوتا ہے جو مارے پاس بچے آتے ہیں ان میں عموماً جو ابتدائی علامات ہوتی ہے کہ وہ بخار ہونا گلے کے اندر شکر درد کی شکایت ہونا گلے کی سوجن ہونا یہ ابتدائی علامات ہوتی ہیں اس میں فوراں جس بچوں کو بھی آپ کو یہ چیز علامتیں سامنے آئیں تو اس لحاظ سے کہتے ہیں ان بچوں میں یہ ہے کہ فوراں آپ کے جسی قریبی ہسپیٹل جا کے بچوں کو وہاں چیک اپ کروائیں البتہ اگر ان علامات کے ساتھ اگر آپ یا آپ کا کوئی مریض وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے تو فوری طور پر قریبی اسپتال کی جانب جائیں اور مرس کی مکمل طور پر تشخیص خانائیں تاکہ آپ کا بچہ جان کی بازی ہارنے سے بس سکے نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی ایسی او کے حوالے سے بھی آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے بولیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے